عصیم صاحب کہتے ہیں کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیکہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے میرے آدھرنی میرے محترم اگر جس انسان کو زندگی میں سلیکہ آ گیا کہ ہمیں کہاں کون سی بات کہنی ہے تو انسان پورے دیش میں ہی نہیں پوری دنیا پہ حکومت کرے گا اس کا سلیکہ بڑے اچھے سے آتا ہے ہمارے بیچ میں عمران وفا جی موجود ہے ایک بار زوردار تعلیوں کے ساتھ ان کا سواگت ہو عمران بھائی سوچان بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی تم آؤ تو اس رات کی اوقات بنے گی ایک بار زوردار تعلیوں بجائیں بہت شکریادہ کرتا ہوں میں ربین رجنوی بھائیہ کا جو آج کی اس خوبصورت محفیل میں ہمیں آنے کا آج کی اس خوبصورت محفیل میں ہمیں آنے کا موقع دیا جی بھائی شوگت ہے دوستو وقت بہت کم ہے سیدھیس دے بگر کوئی تمہید کے میں اپنے بات شروع کرتا ہوں ڈائس پر موجود ہمارے بڑے دیا شنکر شکلہیم جی راج مورتی سورف جی اور ڈاکٹر نوز ناگیندر جی میں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور شیر پڑھتا ہوں بے گر کوئی تمہید کے سنیے گا دوستو ابھی بہت اچھا پڑھ کر گئے بھائی میں کسی کو تحلیب بجانے کے لیے نہیں کہوں گا لیکن اگر اچھا لگ جائے شیر تو آپ لوگ بجا بھی دیں نا سنیے گا اے وطن تیرے لیے یہ جاں میری قربان ہے تو ہی میری زندگی ہے تو میرا ارمان ہے تو ہی میری زندگی ہے تو میرا ارمان ہے تا قیامت ہم نہ مٹنے دیں گے تیری آبرو اس جہاں میں سب سے پیارا میرا ہندوستان ہے بہت شکریہ آپ سب کا دوستو آئیے چار مصر اور پڑھتا ہوں ملک کے حالات میں تمہید نہیں دوں گا کیونکہ پڑھیں لکھوں کے مذہبے میں تمہید دینا میرے خیال سے اچھا نہیں آپ سب پڑھیں لکھوں کا مجموعہ ہے سنیے گا ظلم کی ظلم کی تیرگی مٹانا ہے آہاں آہاں ظلم کی تیرگی مٹانا ہے آندھیوں میں دیا جلانا ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ظلم کی تیرگی مٹانا ہے آدھیوں میں دیا جلانا ہو ہے پاک ہو جائے ملک نفرت سے پاک ہو جائے ملک نفرت سے ایسا ہندوستان بنانا ہے ایسا ہندوستان بنانا ہے دوستو آئیے ایک گزل کا ایک مطلع ایک شیر حاضر کرتا ہوں تہد میں جی اگر شائری ہو جائے تو آپ سب کی دعائیں ملیں شیر ہے کہ یہاں کسی کو کہاں سچ دکھائی دیتا ہے یہاں کسی کو کہاں سچ دکھائی دیتا ہے ہر ایک جھونٹ پہ سچا صفائی دیتا ہے یہاں یہاں کسی کو کہاں سچ دکھائی دیتا ہے ہر ایک جھونٹ پہ سچا صفائی دیتا ہے اور شیر ہے سر کی اسے مسیحہ کہوں یا کہوں اسے قاتل اسے مسیحہ کہوں یا کہوں اسے قاتل پلا کے زہر مجھے جو دوائی دیتا ہے پلا کے زہر مجھے جو دوائی دیتا ہے دوستو سنیے گا کہ پلا کے زہر مجھے جو دوائی دیتا ہے ترندو میں سنیے گا دوستو گزل کی تیرے ہی نظر میں یہ کسا بھلے پرانا ہے نوجوان دوست جو نوجوان نہیں بھی ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سنیے گا تیرے ہی نظر میں یہ کسا بھلے پرانا ہے تیرے ہی نظر میں یہ کسا بھلے پرانا ہے مگر یہ شخص تیرا آج بھی دیوانا ہے مگر یہ شخص تیرا آج بھی دیوانا ہے کیا کہنے شکریہ بہت خوبصورت نظامت کر رہے ہیں میرے بھائی ربین رضی نبی جی ایک بار ان کے لئے زوردہ تالیے وجہا کر ان کا حصل آپ جائی کر دیں سنیے گا اور شیئر ہے کی تو اپنے گیٹ پہ پردہ لگا کے رکھا کر تو اپنے گیٹ پہ پردہ لگا کے رکھا کر تو اپنے گیٹ پہ پردہ لگا کے رکھا کر اسی ہی گلی سے میرا روز آنا جانا ہے اور یہ شیر بگر جی کہہ رہے ہیں تمہیں اس سے محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے تمہیں اس سے محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے کسی دن اس کے در پہ رکھ سے وحشت کیوں نہیں کرتے اور ریلاز اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے محبت کر کے دیکھو نہ محبت کیوں نہیں کرتے اسی ہی گلی سے میرا روز آنا جانا ہے اور یہ شیر اسے بھی عشق نے پانگل بنا دیا آخر اسے بھی عشق نے پانگل بنا دیا آخر اسے بھی عشق نے پانگل بنا دیا آخر سمجھ رہا تھا جو خود کو بڑا شیع آئے باہ سمجھ رہا تھا جو خود کو بڑا شیع آنا ہے اور یہ شیر بھٹک رہی ہے میری جان درب در تو کیوں آہا بھٹک رہی ہے میری جان درب در تو کیوں بھٹک رہی ہے میری جان درب در تو کیوں تیرے لیے تو میرا دل ہی آشی آنا ہے اور یہ شیر سنیے گا کی ملا تھا آج وہ مجھ سے ملا تھا آج وہ مجھ سے بڑے سلی کیسے ضرور اس میں بھی اس کا کوئی فسانہ ہے ضرور اس میں بھی اس کا کوئی فسانہ ہے اور گزل کا آخری شعر سنیے گا یہ شہرتوں کی بلندی تمہیں مبارک ہو کیا فکر ہے آئے یہ شہرتوں کی بلندی تمہیں مبارک ہو یہ شہرتوں کی بلندی تمہیں مبارک ہو ضمیر بیچ کے شہرت نہیں کمانا ہے ضمیر بیچ کے شہرت نہیں کمانا ہے دوستو ایک آخری چار مصرے پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا سنیے گا حالکہ پہلی بار یہ گزل پڑھی آپ سب کی دعائیں ملی انشاءاللہ پورے ہندوستان میں پڑھوں گا سنیے گا چار مصرے پڑھتا ہوں پھر اپنی جگہ لے لیتا ہوں میں سنیے گا اپنی آنکھوں سے ملنے کا وعدہ روز کرتی ہے ملنے کا وعدہ روز وعدہ ادھار کرتی ہے